بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمود عبداللہ خان ہوں آپ کی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویورس آج ایک بیسک سا سوال ہے سوال یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے حالات اس طرف چلے جائیں کہ عورت جو ہے اس کا نباح حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے خوابن کے ساتھ ناممکن ہو جائے اور مجبوراً عورت تنسیق نکاح کی ڈگری عدالت سے حاصل کر لے یا دوسرے لفظوں میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ طلاق کی ڈگری عدالت سے حاصل کر لے اور طلاق کی ڈگری آگے محصر بھی ہو جائے یعنی یونین کونسل میں اس شکل میں کیا میاں بیوی دوبارہ سے رجوع کر سکتے ہیں دوبارہ سے آباد ہو سکتے ہیں دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں اس کا سٹیٹس کیا ہے تو گزارش یہ ہے کہ اللہ پا کی ذات نے انسان کو یعنی آدمی کو یہ ایک حق اور اختیار دیا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ نباح حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے ناممکن ہو چکا ہے تو وہ پھر عورت کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے علہدہ کر سکتا ہے اس شکل میں عورت کو قانون نے یہاں کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ اس کا نباح اس کے خامد کے ساتھ ناممکن ہے اور حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ کٹھے رہیں گے تو کچھ جرم یا گناہ سرزد ہونے کا بھی ڈر ہے تو پھر وہ عدالت سے تنسیق نکاح کی ڈگری لے سکتی ہے جسے ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت طلاق لے سکتی ہے اگر وہ ایسا کرتی ہے اور اس کی ڈگری یونین کانسل سے مؤثر بھی ہو جاتی ہے تو کیا وہ اپنے خامد کے ساتھ دوبارہ اسی حالت میں آباد ہو سکتی ہے تو اس کا بنیادی سوال اس بنیادی سوال کا جواب یہ ہے کہ جس طرح آدمی کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ تین عدوار میں تین طلاقوں میں عورت کو اپنی زندگی سے علاہدہ کرے گا پہلی طلاق دوسری طلاق اور تیسری طرح اسی طرح عورت کے پاس بھی تین سٹیپس میں خلا یعنی طلاق دینے کا اختیار ہے وہ عدالت سے لیتی ہے اور یہ موہ سے دیتا ہے خود بول کر تو اب وہ کیسے ہے وہ ایسے ہے کہ عدالت سے جب عورت تنسیق نکاح کی ڈگری لیتی ہے یا طلاق کی ڈگری لیتی ہے تو وہ اس پہلی طلاق کے مانند ہے یا برابر ہے جو مرد اگر اس کو دیتا تو وہ ہوتی مرد جو دوسری طرف طلاق کے لفظ ادا کرتا ہے یا اس کو بیان حلفی لکھ کر دیتا تو اس کے برابر اس کی عورت کی دوسری طلاق یہ ہے کہ عورت اس ڈگری کو یونین کونسل سے اپنے حق میں افیکٹیو کروالے کہ جناب یہ جو طلاق ہے دوسری میں نے یہ اپنے خواب کو یہ بھی دی دی ہے اب اس کے بعد جو تیسری صورتحال آ جاتی ہے طلاق کی مرد جو ہوتا ہے وہ جب تیسری طلاق اپنی عورت کو دے دے تو پھر وہ اس کی زندگی سے نکل جاتی ہے پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی اسی شکل میں یعنی یونین کونسل سے جب عورت نے تنسیخ نکاح کے ڈگری کو افیکٹیو کروالیا اس کے بعد میں اس نے کسی دیگر شخص سے شادی کر لی تو اس کا یہ جو شادی کرنے کا فیل ہے یہ اس کی طرف سے اپنے خواب کو تیسری طلاق ہے اور تیسری طلاق کے بعد کسی قسم کا کئی رجوع باقی نہیں ہے تو گزارش یہ ہے کہ اگر عورت نے عدالت سے تنسیخ نکاح کی ڈگری لے لی اور وہ افیکٹیو بھی ہوگی تو عورت کے پاس مکمل حقوق حاصل ہیں وہ اپنے اسی شہر کے ساتھ دوبارہ سے نکاح کر کے اور اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کر سکتی ہے یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ابھی باقی ہے تو اس پر میرا وائس میسج کے لیے ویڈس اپ نمبر موجود ہے آپ مجھے وائس میسج بھیج سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے بھرپور طریقے سے ایفٹ کروں گا تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو بلکل اس کے نیچے ملاحظہ فرما لیجئے سبسکرائب کا ایک بٹن ہے اس بٹن کو پریس فرما دیجئے اس شکل میں میرے تمام آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس فوری طور پر پہنچ جائیں گی اپنا خیال رکھئے کہ پاکستان پائندہ بار